بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم ٹو آن لائن لیکچرز اسلامی سٹڈیز عزیز طالبات دو دن سے ہم آپ کے سلیبس میں عربی گرائمر کا جو پورشن ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے عربی گرائمر کو جاننا جو ہے بہت ضروری ہے اس وجہ سے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے اور جب تک عربی گرائمر جو ہے اس کو نہ سمجھا جائے تو ہم قرآن مجید کے معنی و مفاہیم کو نہیں جان سکتے نہیں سمجھ سکتے تو چنانچہ قرآن مجید کے ترجمے کو جاننے کے لیے پھر اس کی تشریح کے لیے عربی گرائمر کو جاننا ضروری ہے تو دو دن قبل جو ہے ہم نے فیل ماضی معروف جو ہے اس کا آغاز کیا تھا اور اس کو ایک دفعہ پھر روائز کرتے ہیں فیل ماضی معروف جو ہے اس سے کیا مراد ہے فیل کہتے ہیں کام کو ماضی گزرا ہوا زمانہ معروف اس کا فائل معلوم ہو ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا جائے اور اس کا فائل معلوم ہو فیل ماضی معروف کہلاتا ہے اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیل ماضی معروف کے تین اوزان ہیں عربی گرائمر میں فائلہ فائلہ فاولہ اور تمام گردانے جو ہیں وہ فیل ماضی معروف کی وہ انہی اوزان میں سے کسی ایک وزن پر آتی ہیں کل میں نے آپ کو فائلہ کے وزن پر جو ہے فیل ماضی معروف کی گردانیں کروائی تھی زارابہ کے زاربن مستر سے اور اس کے ساتھ قاتلہ قتلن مستر سے اور اس طرح سے فاتحہ فتحہ مستر سے آج ہم جو ہے وہ اس کے دوسرا وزن جو ہے فائلہ اس کے وزن پر فیل ماضی معروف کی گردان کریں گے تو ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے کہ فائلہ میں تینوں کلمے جو ہیں فا آئین لام ان کے اوپر زبر آتی ہے اور فائلہ میں آئین کلمے کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ کنفیوجن کہ اس پہ آئین کلمے کے اوپر زبر ہے بعض میں زیر ہے تو یہ اس کے اوزان ہیں اس لئے یہ کنفیوجن نہ ہو کہ یہ فیل ماضی معروف کا وزن کیا ہے اور دوسرے والا کیا ہے ان میں سے کوئی بھی وزن جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں کچھ الفاظ جو ہیں وہ فائلہ کے وزن پہ ہیں کچھ فائلہ کے وزن پہ کچھ فائلہ کے وزن پہ تو آج ہم دوسرا وزن جو ہے فائلہ کے وزن پہ فیل ماضی معروف کی گردان کریں گے پہلے چھ سیگے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا غائب کے ہوتے ہیں اور اس کے بعد چھ سیگے حاضر کے ہوتے ہیں پھر دو سیگے متقلم کے ہوتے ہیں غائب سے مراد یہ کہ کام کرنے والے نے آپ کی موجودگی میں یہ کام نہیں کیا غائب کہلاتا ہے تو ان مستر سے کریں گے گردان فائلہ کے وزن پہ تو کیا آئے گا سامی آ اسے ایک مرد نے سنا سامی آ تصنیہ بنانے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ اس کے آخر میں علیف کا اضافہ کرتے ہیں یہاں پہ سامی آ اور اس کو جب جمع بنانا ہو تو سامی او یہاں پہ واؤ اور علیف کا اضافہ کریں گے اسی طرح سے غائب میں واحد مونس کیا ہوگا کس وزن پہ سامی آ تا جو ہے کس کی علامت ہے مونس کی سامی آ اسے ایک عورت نے سنا اسی طرح سے اسی کی جب اس کو تصنیہ میں لائیں گے تو آخر میں علیف کا اضافہ کریں گے سامی آ تا ان دو عورتوں نے سنا سمی انا ان ساب عورتوں نے سنا یہ اس کے علامت جو ہے نون زبرنا جمع مونس غائب کی ہے ہر جگہ پہ ایسے ہی آئے گی یہ چھے سیگے غائب کے ہیں اس کے بعد چھے سیگے جو ہیں وہ حاضر کے ہیں تین مذکر حاضر کے اور تین مونس حاضر کے حاضر سے مراد کام کرنے والے نے آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں یہ کام کیا جیسا آپ کہیں کہ سمی تا تا جو ہے وہ مذکر حاضر کی واحد مذکر حاضر کے علامت ہے تو ایک مرد نے سنا اس کی تصنیہ بنانے کے لئے ماں اس کے آخر میں سمی تو ماں تم دو مردوں نے سنا سمی توم تم سب مردوں نے سنا تا مونس سوری مذکر حاضر کے علامت ہے تو تی جو ہے وہ مونس حاضر کے علامت ہے تو ایک عورت نے سنا سمی تی سمی تو ماں تصنیہ کا سیگہ دونوں کا ایک جیسا ہے مذکر حاضر کا بھی اور مونس حاضر کا بھی اور پھر اس کے بعد سمی تنہ سمی تنہ یہاں پہ نوز برنا تھا یہاں پہ تنہ جو ہے وہ مونس حاضر کی علامت ہے جمع مونس حاضر کی تم ساب بورتوں نے سنا متقلم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں سمی تو اس کے علامت کیا ہے کہ مذکر کے لئے بھی اور مونس کے لئے بھی اس کے آخر میں کیا آئے گا تا پیش تو سمی تو میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے سنا تصنیہ کا اور جمع کا سیگائی جیسا ہے اس کے آخر میں نون زبرال افنا کا اضافہ کرتے ہیں سمی نا ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں نے سنا سمی نا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے سنا اب اس کو جو ہے دیگر مثالوں کے ساتھ اس کو کرتے ہیں شاری با فائلہ کے وزن پہ تو یہاں پہ کیا آئے گا شاری با شاری با شاری با علف کا اضافہ کریں گے شاری بو وار علف کا اضافہ کریں گے شاری بات شاری باتا شاری بنا شاری بتا شرپتو ما شرپتم شرپتی شرپتو ما شرپتونا شرپتو شرپنا شرپنا اس طرح سے جو ہے علموں سے عالی ما بنے گا فائلہ کے وزن پہ عالی ما علی ما علی ما علی مو علی مت علی متا علیمنا علی مطا علی مطمہ علیمتم علی مطی علی مطمہ اس طرح سے اگر اس کو حسیبہ سے کریں تو کیسے یہ گردان آئے گی تو فرق کیا ہے فالہ میں آئین کلمے کے اوپر زبر آتی ہے جیسے زاربہ فاتحہ قاتلہ ناصرہ اور اس طرح سے فائلہ کے وزن پر کیا آئین کلمے کے نیچے زیر آئے گی سامیہ حسیبہ آلیمہ شاریبہ آقالہ وغیرہ تو آج ہم نے فائلہ کے وزن پر جو ہے وہ فیل ماضی معروف کی گردان جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کے چودہ سے یہ ہیں آپ اس کو گھر میں مختلف اوزان سے جیسے سامیہ سے حسیبہ سے شاریبہ سے آلیمہ سے جو ہے اس کی گردان کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لئے پریکٹس کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اسے ایک مرد نے سنا ان دو مردوں نے سنا ان سب مردوں نے سنا اسے ایک عورت نے سنا ان دو عورتوں نے سنا ان سب عورتوں نے سنا تو ایک مرد نے سنا تم دو مردوں نے سنا تم سب مردوں نے سنا تم ایک عورت نے سنا تم دو عورتوں نے سنا تم سب عورتوں نے سنا میں ایک مرد یا میں ایک عورت نے سنا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے سنا ہم سب مرد یا ہم سب عورتوں نے سنا صدق اللہ العظیم